نحمده و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ بارہ نمبر پنرہ سورِ بنی اسرائیل رکو نمبر ایک آیت نمبر ایک سبحان الَّذِي پاک ہے وہو ذات اسرہ بِعَبْدِهِ جو لے گیا اپنے بندے کو لیلاً رات و رات اِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَسْجِدِ حَرَامِ خَانَكَابَةِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى مَسْجِدِ اَقْصَى تَك الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ وہو جسے ہم نے برکت دی ہے اس کے اردگرد حَوْلَهُ اس کے اردگرد کو لنوریہو تاکہ دکا دے ہم اس کو من آیاتنا اپنی نشانیاں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِیرِ بے شک وہو سننے والا ہے البصیر دیکھنے والا ہے سورت کا نام سرع بنی اسرائیل ہے اَوَرْ تَشْمِعَةُ الْقُلْ بِإِسْمِ الْجُزْءِ الْاَعْزَمِ کے قبیلے سے ہے آیات نمبر دو سورہ بنی اسرائیل میں لفظ بنی اسرائیل کا تذکرہ موجود ہے فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَلِّ بَنِي اسرائیلًا سورت کا دوسرا نام سورع اسرائیل ہے اور اسرائیل کا معنی رات کو سفر کرنے کے ہے اور آیات نمبر ایک میں اسرائیل کا ذکر ہے اور یہ پھر بھی تصمیت الْقُلْ بِإِسْمِ الْجُزْءِ الْآزَمِ کے قبیلے سے ہے کل کو جز پر مسمع کیا سبحان اللَّذِي أَسْرَ بِعَابْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بار رکو اور ایک سو گیارہ آیتوں پر مشتمل سورہ بنی اسرائیل حالت جموعی میں سترہ نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں پچاس نمبر پہ ہے ماں قبل کے ساتھ ربط اور مناسبت یہ ہے کہ ماں قبل سورت سورہ النحل میں مشرقین منکرین معاندین کے شرق انکار اور عناد کا تذکراتا اور ان بدبختوں کی استہزاء اور تمسخر کا ذکرتا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شاعر کی نسبت ذکر کی اور سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ میں عراج ہے لیکون الجبیرت القاملہ مشرقین منکرین اور معاندین بیہودہ اعتراضات کی جواب میں اور ان کے فضول اعتراضات کی جواب میں اللہ تعالی نے عملا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی معراج نصیب فرمائی انبیاء علیہ السلام کی امامت مقدر فرمائی امام الاولیاء امام احمد علیہ رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں سورت کا خلاصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین باقی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے باقی ادھیان سے نسبت کیا ہے فرمائی کہ جس طرح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دین اسلام امام الادیان ہے آیات مذکورہ میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سیر کرائی گئی اور سور نجم کی آیات ہیں اور اگلی آیتوں میں فرمایا اور ایت مذکورہ سور بنی اسرائیل کی آیات نمبر ایک میں فرمایا سبحان اللہ دی اسرہ بی عبدہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصہ اور سبحانہ میں ان کم فہم لوگوں کے خیالات کی تردید ہے جو واقعہ میراج کو محال اور ممتنع سمجھتے ہیں اور یہ اللہ کی قدرت عظیمہ قدرت کاملہ قدرت کاملہ اور قاہرہ میں شک اور ترتد کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ آدم قدرت ایک نقض ہے نقض ہے عیب ہے اور اللہ تعالی ہر قسم کے نقائص عور عیوب سے مبرہ ہے منزہ ہے پاک ہے اللہ تعالی کے قدرت کاملہ سے قدرت عظیمہ سے قدرت عظیمہ اور قاہرہ سے کوئی چیز خارج نہیں ہے امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ حدیث العسرہ یہ متواتر ہے اور حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ فحدیث العسرہ اجماع علیہ المسلمون وعارد عنہ الزنادق والملحدون واقعہ میراج کی حدیث پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے متواتر ہے صرف ملحد اور زنادقہ زندیق لوگوں نے اس کو نئے مانا ہے اور پھر ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی پوری جرحہ اور تعدیل کے ساتھ پچیس صحابہ کرام کے اسمائے گرامی ذکر کرتے ہیں جن سے حدیث العسرہ منقول اور مروی ہے اس میں پہلا نام سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر غفاری مالک بن ساسا ابو حریرہ ابو سعیدن الخدری عبداللہ بن عباس شداد بن عوص عبی بن قاب عبدالرحمن بن قرد ابو حیاء ابو یعلا عبداللہ بن عمر جابر بن عبداللہ خزیبت بن الیمان سیدہ بریرہ ابو عیوب انصار ابو امامة الباحلی سمرت بن جندب ابو الحمراء سحیب رومی امہانی صدیقت بن صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ اور اسماء بنت ابو بکر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عدیس العسرہ یہ منقول ہے عدیس العسرہ میراج کا واقعہ کب ہوا تھا تو موسیٰ بن اقبار رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اور اس روایت کے مطابق حجرت سے چہ ماہ پہلے واقعہ میراج ہوا تھا اور ابن قاسم زہابی فرماتے ہیں کہ بیعصد سے اٹارہ ماہ بعد یہ واقعہ میراج ہوا ہے اور بعض روایات میں ہیں کہ بیعصد سے پانچ سال بعد یہ واقعہ ہوا ہے بعض روایات میں ربیو الثانی کی ستائیس تاریخ تھی اور بعض روایات میں رجب کی ستائیس تاریخ ہے صحیح بخاری میں بروایت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے متعدد مقامات اور جگہ پر مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے قریب اس حالت میں تھا کہ کچھ جاگ رہا تھا اور کچھ سو رہا تھا اور میرے پاس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے پاس تین آدمیں آئیں اور سونے کا پلیٹ تشت لائے گیا جو حکمت سے پور تھا میرا سینہ چاکا میرا سینہ چاک گیا زمزم کی پانی سے دویا گیا اور پھر اسے حکمت اور ایمان سے بر دیا اس کے بعد اس کو درست کر دیا سینے کو اور میرے پاس ایک سفید چھپایا لائے گیا جو قدم ہے خچر سے کم اور گدے سے انچاتا زہرہ کی چھپائے جو ہے جس کو براغ کہا جاتا ہے مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ یہ براغ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس براغ کی نظر پڑتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس براغ پر سوار ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس تک پہنچ گیا میں نے اس جانور کو چھپایا کو براغ کو اس حلقہ کے ساتھ باندھ لیا جن سے انبیاء علیہ السلام نے اپنے سواریا باندھ دیا کرتے تھے پھر میں مسجد میں داخل ہوا دو رکعت نماز پڑھی پھر میں مسجد سے باہر آیا تو جبریل امین نے ایک برطن میں شراب اور ایک برطن میں دودھ پیش کیا میں نے دودھ لے لیا تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا پھر آسمان کی طرف ہمیں لے گئی اور بعض روایات میں ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے بعد ایک زینہ لیا گیا جس میں نیچے سے اوپر جانے کے درجے بنے ہوئے تھے اس زینہ اور سڑی کے ذریعے ہمیں آسمانوں تک پہنچایا گیا جبریل امین نے پہلے آسمان کے خازن سے کہا کہ افتا کو لیجیے خازن نے سوال کیا کہ ساتھ کون ہے جبریل امین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم خازن نے سوال کیا کہ کیا اس کو بلائیا گیا ہے تو جبریل امین نے فرمایا کہ ہاں انہیں بلائیا گیا ہے تو خازن نے مرحبہ کہا دروازہ کل دیا گیا اور یہ بھی کہا کہ ان کا آنا بہت اچھا آنا ہے پہلے آسمان تیسرے آسمان پر جبریل امین سے وہی سوال کیا جو پہلے آسمان پر کیا گیا تھا دروازہ کول دیا ہم اوپر چلے گئے تو تیسرے آسمان میں ہم نے یوسف علیہ السلام کو پایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے السلام علیکم کہا تو انہوں نے فرمایا مرحبہ بیکا من اخن و نبیت پھر ہم چوتی آسمان پر پہنگ گئے جہاں پر حسب صافق سوال جواب ہوا مقالمہ ہوا جبریل امین نے کہا جبریل امین نے کہا کول دیجئے دروازہ دروازہ کول دیا گیا ہم اوپر گئے تو وہاں پر ہم نے سیدنا عدریس علیہ السلام کو پایا سلام کیا رسول اللہ نے فرمایا عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مرحبہ بیکا من اخن و نبی پھر ہم پانچوی آسمان پر پہنچے وہاں پر حسب سابق جبریل امین سے خازن کا مقالمہ ہوا دروازہ کول دیا گیا اور پھر پانچوی آسمان میں ہم نے سیدنا حرون علیہ السلام کو پایا میں نے سلام کیا اور سیدنا حرون علیہ السلام نے فرمایا مرحبہ بیکا من اخن و نبی پھر چمچھٹے آسمان پر پہنچے پھر حسب سابق مقالمہ ہوا دروازہ کول دیا گیا وہاں پر حضرت موسی علیہ السلام کو پایا میں نے سلام کیا رسول علیہ السلام نے فرمایا اور انہوں نے فرمایا مرحبہ بیکا من اخن و نبی اور جب میں آگے ہونے کا وجہ کیا ہے کیوں رو رہے وجہ سبب کیا ہے تو موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک لڑکا مبعوث ہوا اس کے امت جنت میں داخل ہوگی جو میرے امت کے داخل ہونے والوں سے افضل ہوں گے اور بعض روایات میں ہیں سبب اور وجہ یہ بتایا کہ اس کے امت اس کے پھر ساتوی آسمان میں جبریل آمین سے اس کے سابق مقالمہ ہوا سوال جواب ہوا اوپر پہنچے تو ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پا لیا میں نے سلام کیا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بکا من ابن و نبی ان تمام تر ملاقاتوں میں صرف سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے من ابن و نبی کہا کہ میرے بیٹے اور اے نبی باقی سب انبیاء نے بائی کہا ہے اور نبی کہا ہے سب نے ان اخن و نبی کہا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد مجھے میرے سامنے بیت المعمور جو ہے سامنے کر دیا گیا میں نے جبریل امین سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے جبریل امین نے فرمایا کہ یہ بیت المعمور ہے اور اس میں ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جب نکل جاتے ہیں تو کبھی بھی واپس نہیں ہوتے پھر میرے سامنے صدرت المنتحہ لائے گیا کیا دیکھتا ہوں کہ جو عرب میں ہجر بستی ہے اس کے مٹکوں کے برابر ہے اور اس کے پتی جو ہے ہاتھی کے کادو کے برابر ہے صدرت المنتحہ کے جڑ میں چار نہرے ہیں دو باتین اور دو ظاہری میں نے جبریل رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ جو ظاہری نہرے ہیں یہ کیا ہے فرمایا کہ یہ جو ظاہری نہرے ہیں یہ فرات اور نیل ہے اور جو باتینی نہرے ہیں یہ کوثر اور رحمت کے معلوم ہوتی ہے کذافی تفسیر ابن کثیر پھر اس کے بعد مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئی جب واپس موسیٰ علیہ سلام کے پاس پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنے امت کیلئے کیا کیا میں نے کہا کہ پچاس نمازیں فرض کی گئی موسیٰ علیہ سلام نے فرمایا کہ میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں من اسرائیل کے ساتھ بڑی محنت کی بڑی مشقت کی لیکن وہوں فرض نمازوں کا احتمام نہیں کر سکے اور بلا شبہ آپ کی امت میں اتنی نمازیں پڑھنی کی طاقت نہیں ہوگی جائیے اور اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجئے کہ نمازیں زیادہ ہے کم کرو میں واپس لوٹا اللہ تعالی سے تخفیف کی درخواست کی تو چالیس نمازیں باقی رہ گئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے تو پھر اس نے بات کی وہی بات کی مزید تخفیف کی درخواست کرو واپس جائی ہے پھر میں دوبارہ لوٹا اللہ رب العالمین کی دبارگاب پھر درخواست کی تو تیز نمازیں رہ گئی پھر واپسے پر پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر توجہ مفضل کرائی کہ یہ بھی زیادہ ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جائی ہے مزید تخفیف کی درخواست کیجئے پھر دس نمازیں رہ گئی پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے پھر بھی اللہ سے درخواست کرو تو جب رسول اللہ مبارکہ سلام نے دوبارہ پھر درخواست کی تو پانچ نمازیں رہ گئی پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب واپس آئے کہ پانچ نمازیں رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ پانچ نمازیں بھی زیادہ ہے پانچ نمازیں بھی زیادہ ہے آپ کی امت اس کا بھی احتمام نہیں کر سکے گی لیکن زیر ہے رسول اللہ مبارکہ سلام نے فرمایا کہ میں نے تسلیم کر لیا اب میں درخواست نہیں کرتا تو اس پر اللہ کی طرف سے ایک ندہ آئی آواز آئی کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے تو تخفیف کر دی اور میں ایک نیکی کا بدلہ دس بنا کر دیتا ہوں لہٰذا ادا کرنے میں تو پانچ ہے لیکن ثواب کے اعتبار سے یہ پچاس کا ثواب ملتا ہے اور بخاری شریف صفحہ چار سو پچپن پر چار سو اکتر پر سیدنا عدس ابن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے بواسطے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی انہوں جو میراج کا واقعہ منقول ہے اس میں یہ بھی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مرحبہ کہنے کے بعد فرمایا جبریل عبین مجھے اس سے اوپر لے گئے جہاں قلموں کی قلم لکنے کی قلموں کی لکنے کی آوازیں آ رہی تھی پھر اسی روایت میں یہ بات کا بھی تذکرہ ہے کہ باقی نمازیں جب پانچ نمازیں رہ گئی آخر میں تو وہاں پر اللہ تعالی نے لکھا تھا ما یبدل القول لدیہ کہ میرے پاس بات نہیں بنلتی پھر اسی روایت میں عبیبی ہے کہ صدرت المنتحہ کو ایسے رنگوں سے ڈامپ لیا تھا جو میں نہیں جانتا تھا اور پھر مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا جہاں موتیوں کے گھمت تھے اور مٹے جوتے وہ مشک تھی مشک تھی باقی انبیاء علیہ السلام کی امامت کا جو معاملہ ہے مسئلہ ہے کہ یہ میراج پر جانے سے پہلے رسول اللہ مبارس علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کی ہے یا واپسے پر کی ہے بعض مفسرین کی نزدیک میراج کا واقعہ امامت کا واقعہ میراج پر جانے سے پہلے ہوا ہے یعنی جانے سے پہلے رسول اللہ مبارس سلام نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کی اور راجح قول یہ ہے کہ میراج سے واپس پر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی ہے اور اگر پہلے ہوتا تو پھر تو تعارف کی ضرورت بھی نہیں ہوتی لہذا بعد میں ہوئے ہے اور پھر اس کے بعد رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچ گئے بخار شریف پانسو ارتالیس جلدے ایک پر حدیث معراج جو انس بن مالک سے بتوسط حضرت مالک ابن ساسا الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے اس روایت کے مطابق البیت المامور کے ذکر کرنے کے بعد یہ ہے کہ میرے پاس ایک برطن میں شراب اور ایک برطن میں دودھ اور ایک برطن میں شاہد لائے گیا تو میں نے دودھ لیا تو اس پر جبریل امین نے فرمایا یہی فطرت ہے یہ دینی اسلام ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے پھر اسی روایت میں جب پانچ نمازیں رہ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ السلام سے کہا کہ جائیے مزید تخفیف کریں اور مزید تخفیف کی درخواست کیجئے تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا سآلتو ربی حت تستحیتو حولاکد دی ارضا وعسلا مجھے ابھی حیاء آتی ہے باقی میراج میں جو دیدارِ الہی ہے یہ دیدارِ خداودی اور روئیت روئیتِ بسری ہے یا روئیتِ قلبی ہے روحانی ہے جسمانی ہے سر کے آنکوں سے ہے یا دل کے آنکوں سے ہے تو جمہور صحابہ اکرام اور تابعین کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو سر کے آنکوں سے دیکھا ہے اور یہ محققین کا قول ہے سُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَقَادَ قَاوَقَوْ سَيْدِ اَوْ عَدْبَا آیاتِ مذکورہ میں اثرہ بِعَبْدِهِ فرمایا بِرَسُولِهِ نے کہا بِنَبِيهِ نے کہا کیونکہ شانِ عبدیت کا مقام بہت عرفہ ہے انچہ مقام ہے بڑا مقام ہے کیونکہ عبد عبدیت جو ہے يَنْصَرِفُ عَنِ الْخَلْقِ الْحَقِ عبادت اور عبدیت بندے کو نیچے سے اوپر لے جاتا ہے اور رسالت يَنْصَرِفُ مِنَ الْحَقِ الْخَلْقِ یہ اللہ کا حکم مخلوق تک انچہ دا ہوتا ہے اور پھر من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام اور مسجد اقصى کے ماں بین کوئی چالیس دن کا سفر ہے اور بارکنہ حولہو بیت المقدس کے چاروں طرف ہر اعتبار سے برکت ہی برکت ہے دنیا میں اعتبار سے بھی ہے اور دن اعتبار سے بھی ہے ابی علیہ السلام سابقین کا مدفن ہے قبل اول ہے اور پھر فرمائے لِدُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم اپنے بندے کو عجائبِ قدرت دکا دیں اِدَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ کیونکہ وہو اللہ تعالیٰ دعاو کو دعاو کو سدنے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے پا آخر دعویٰ دلحب دلاللہ رب العالمين